اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ پروینشل منیجمنٹ سرویس یعنی پی ایم ایس پر لیکچر بروڈکاس کرنے سے پہلے میں نے آپ کو مختلف لیکچرز میں چیمپین پروڈکٹ اپروچ اور خیبر پختنخواہ کے چیمپین پروڈکٹ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کس طرح اپنی اکانومی کے چیمپین پروڈکٹس کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں پھر ان پروڈکٹ کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں ان پروڈکٹ کی پرائسنگ ہم کس طرح کرتے ہیں برانڈنگ کس طرح کرتے ہیں اور ان پروڈکٹ کی مارکٹنگ ہم کس طرح کرتے ہیں تاکہ ان پروڈکٹ کیلئے مارکٹ ایکسپینڈ ہو ویڈن اینڈ بیونڈ ڈا بورڈر تاہم ایک ناظر کی درخواست پر درمیان میں ہمیں وہ سلسلہ کچھ وقت کیلئے منقطع کرنا پڑا کیونکہ اس ناظر کی فرزور فرمائش پر ہم نے پی ایم ایس پر کئی لیکچرز برادکاسٹ کیے پی ایم ایس پر ہماری آج آخری لیکچر ہے اور اس لیکچر میں میں آپ کو پی ایم ایس آفیسرز کی پری سروس ٹریننگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ہم دوبارہ شروع کریں گے اور میں باقی ویڈیوز میں آپ کو خیبر پختنخواہ کے دوسرے چیمپین سیکٹر یعنی ٹوریزم کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ خیبر پختنخواہ میں پرومیننٹ ٹوریز سپورٹ کون کون سے ہے اور ان جگہوں پہ یا ان سپورٹس پر پرائیوٹ انویسٹرز کیلئے انویسمنٹ کی کیا پروسپیکٹس ہے ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جب کوئی پی ایم ایس آفیسر اپارنڈ ہوتا ہے تو ان کو مختلف موڈیولز میں اٹارہ مہینے کی پری سروس ٹریننگ دی جاتی ہے ان موڈیولز میں پبلک ایڈمنسٹریشن، فینینشل منیجمنٹ، ڈیولپمنٹ ایکنامکس، پروجیکٹ منیجمنٹ اور ای گورننس پر تری تری ویکس کی ٹریننگ دی جاتی ہے جبکہ آفیس منیجمنٹ اور لوکل گورنمنٹ پر سکس سکس ویکس کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہیومن رائٹس کے سبجیکٹ پر ٹو ویکس کی ٹریننگ دی جاتی ہے جبکہ ریوینیو ایڈمنسٹریشن پر ایٹ ویکس کی ٹریننگ دی جاتی ہے ٹریننگ کے بعد پھر ملیٹری اور جوڈیسیری کے ساتھ فور فور ویکس کی اٹیجمنٹ ہوتی ہے یہ بھی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے جبکہ ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی فور ویکس کی اٹیجمنٹ دی جاتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو ان مابیولز کے بارے میں ایک اکر کے مختصرا بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو پبلک ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بتاتا ہوں پبلک ایڈمنسٹریشن ایک ایسا مابیول ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں پی ایم ایس آفیسر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختنخواہ کے مختلف سوشل پولیٹیکل اور اکنامک سیٹ اپس یعنی سٹرکچر کیا ہے یہ سیٹ اپ کون کون سے گورننس فریمورک کے تحت اپریٹ ہوتے ہیں اور اگر ان سیٹ اپس یا گورننس فریمورک میں کوئی ایشو ایرائز ہوتا ہے تو ان ایشوز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا میکنزم ہیں جب ایشوز ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں تو پھر ان ایشوز پر کنسلٹیشن کے لیے ہمارے پاس کون کون سے فورمز ہیں اور جب کنسلٹیشن کی پروسس مکمل ہوتی ہے اور ہم پولیسی بناتے ہیں سیٹ اپس میں کس طرح کی موڈیفیکیشن لا سکتے ہیں اور جب موڈیفیکیشن بھی لاتے ہیں پولیسی بناتے ہیں تو پھر اس پولیسی کو کس طرح ایمپلیمنٹ کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک سرویس ڈیلیوری میں کیا کیا ایشوز ہے ان ایشوز کو ہم کس طرح ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پھر ان ایشوز کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک سروس ڈیلیوری کو امپروو کیا جائے اس کے علاوہ جو دوسرا موڈیول ہے وہ ہے ہیومن رائٹس جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو اٹومیٹکلی کچھ فنڈیمنٹل رائٹس حاصل ہوتا ہے جیسے کہ رائٹ ٹو لائپ رائٹ ٹو پروپرٹی رائٹ ٹو ایڈوکیشن فریڈم آف تارٹن ایکسپریشن فریڈم آف مومنٹ رائٹ ٹو انفرمیشن وغیرہ اس کے علاوہ کچھ مارجنالائز اور ولنرابل سیکس آف دا سوسائٹی بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ومن امیگرینٹس اس کے علاوہ پرسن ویڈیسیبیلٹی تو ان کو ان فنڈیمنٹل رائٹس کے علاوہ کچھ پریویلیج یعنی پریفرینشل رائٹس بھی حاصل ہوتے ہیں تو ہیومن رائٹ کی موبیول میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ عام لوگوں کی اور جو مارجنالائز اور ولنرابل سیکس آف دا سوسائٹی ہیں ان کی فنڈیمنٹل رائٹس کیا ہے ویڈن دی دومیسٹک لیگل فریم ورک انٹرنیشنل لیگل فریم ورک انٹرنیشنل لیگل فریم ورک سے مراد مختلف جو انٹرنیشنل کنونشن ہے ایباوٹ دا ہیومن رائٹس ٹھیک ہے وہ کیا ہے اور پھر ان رائٹس کو دینے کیلئے ہمارے پاس جو انسٹیٹویشنل فریم ورک ہے وہ کیا ہے تو اس مڈیول میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور یہ مڈیول پڑھانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پی ایم ایس آفیسر جب آتے ہیں مختلف جگہ پہ ان کی اپارمنٹ ہوتی ہے تو ان کے پاس پاور ہوتی ہے ان کے پاس آتورٹی ہوتی ہے تو یہ سبجکٹ ان کو اس لیے پڑھائی جاتا ہے تاکہ پی ایم ایس آفیسر پھر اپنے پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں وقت لوگوں کی فنڈیمنٹل رائٹس کا خیال رکھے اور ان کو وائلیٹ نہ کرے جبکہ جو تیسرا موڈیول ہے وہ ہے آفیس منیجمنٹ آفیس منیجمنٹ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیکریٹیریٹ میں اور فیلڈ میں مختلف جو آفیسز ہیں ان میں ہیرائرکیکل سٹرکچر کیا ہوتا ہے ہر آفیس بیئرر کے پاس کیا آتورٹی ہوتی ہے ان کی کیا ریسپنسیبیلیٹی ہوتی ہے اور وہ اس آتورٹی کو کس طرح یعنی کون سے پروسیجر کے تحت ایکسرسائز کرے گا اس میں جو امپورٹنٹ سبجیکٹ ہمیں پڑھائی جاتے ہیں وہ ہے مینویل آف سیکریٹیریٹ انسٹیکشن رولز آف بیزنس اسٹاکوڈ یعنی سیول سرونٹ ایکٹ اور اس کے تحت جو باقی رولز بنے ہیں اس کے علاوہ انٹی کرپشن لا اور بہت سے ایسے قوانین جو آفیس منیجمنٹ میں برویکار لائے جاتے ہیں وہ ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ فینانشل منیجمنٹ کے موڈیول میں پی ایم ایس آفیسر کو فائنانس سکھایا جاتا ہے and as you know there are three branches of finance budget accounts and audit تو فینانشل منیجمنٹ کے تحت پی ایم ایس آفیسر کو بجٹ میکنگ سائیکل اور پروسیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بجٹ ریلیس پولیسی کیا ہے اور ان within the sanctioned budget grant reappropriation کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح کی جاتی ہے اس کے علاوہ جب within the sanctioned budget grant expenditure ہوتے ہیں یا کوئی receipt حاصل ہوتے ہیں تو پھر ان کی ایکون کو کس طرح maintain رکھا جاتا ہے اور پھر ان ایکون کی audit کس طرح کی جاتی ہے یہ بھی سے کہا جاتا ہے financial management کے موگول میں اور اس میں جو important topics شامل ہیں یا subject وہ ہے delegation of power general financial rules procurement rules and the relevant provision from the constitution of Islamic Republic of Pakistan اس کے علاوہ project management کا جو موگول ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم مختلف سیکٹر میں کس طرح جو useful project سے ان کو identify کریں گے پھر ان کی costing کس طرح کریں گے costing کرنے کے بعد پھر ان projects کو کس طرح execute کریں گے execute کرتے وقت ان کو کس طرح monitor کریں گے اور جب project conclude ہوتا ہے تو پھر اس کے impact جاننے کے لیے ہم اس project کی evaluation کس طرح کریں گے یہ سب کچھ سے کہا جاتا ہے project management کے موڈیول میں اس کے علاوہ ایک اور important موڈیول ہے وہ ہے local government اس موڈیول میں ہمیں مقامی حکومتوں کے قوانین کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مقامی حکومتوں یعنی local government کی مختلف tiers کی structure کیا ہے composition کیا ہے یہ کس طرح operate کرتے ہیں اور ان کے کیا کیا اختیارات ہیں اس کے علاوہ ایک اور موڈیول ہے جس کو ہم e government کہتے ہیں e government کے موڈیول میں ہمیں یہ سکھا جاتا ہے کہ ہم جو latest technology ہے especially information technology اس کو service delivery میں ہم کس طرح utilize کر سکتے ہیں تو اس موڈیول کے تحت ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ office management کے جو مختلف software ہے جیسا کہ microsoft word excel powerpoint ان کو ہم کس طرح use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم online service delivery کس طرح کر سکتے ہیں اپنی data کو کس طرح secure رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح باقی جو tools ہیں ان کو ہم کس طرح utilize کر سکتے ہیں in order to improve the service delivery and the most important of all is the revenue administration کیونکہ پی ایمیس آفیسر basically revenue officers ہوتے ہیں یہ جب field میں appoint ہوتے ہیں as assistant commissioner additional assistant commissioner deputy commissioner یا commissioner وغیرہ تو یہ basically revenue administration کی ایک hierarchy ہے اور ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ agriculture tax اور agriculture income tax collect کریں land یعنی تمام زمینوں کا ایک record maintain رکھیں اور اس کے علاوہ اگر tenant اور landlord کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان cases کو بھی adjudicate کرتے ہیں اس کے علاوہ کو شیرر کے درمیان جو زمین کی partition کی cases سے یہ بھی adjudicate کرتے ہیں assistant commissioner اور deputy commissioner وغیرہ ٹھیک ہے تو revenue administration کے تحت پر ہمیں یہ سکھا جاتا ہے کہ ہم کس طرح land record کو maintain رکھیں گے کس طرح agriculture tax اور agriculture income tax کو assist کریں گے اور پھر کس طرح اس کو recover کریں گے اور اس میں جو important topics یا subject ہمیں پڑھائی جاتے ہیں وہ ہے land revenue act 1967 tenancy act and land record manual وغیرہ اس کے علاوہ جو پی ایم ایس آفسر training complete کرتے ہیں تو ان کو military اور judicial officer کے ساتھ attachment دی جاتی ہے اور اس attachment کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آرمی اور ہماری جو judiciary ان کے discipline کو سمجھے اور پھر کوشش کرے کہ اس discipline کو follow بھی کرے یعنی یہاں بھی مقصد ہوتا ہے سیکھنا اس کے علاوہ revenue چونکہ سب سے زیادہ پیچیدہ ایک subject ہے تو revenue department میں attachment دینے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم revenue collection کی structure کو properly سمجھے اور پھر جب ہم بعد میں جاتے ہیں فیل میں ہماری posting ہوتی ہے تو ہم اپنے اسلم کو utilize کرے اور effective governance کرے اور service delivery کو improve کرے تو امید ہے آپ یہ miss officer کی training اور ان کی بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں جان گئے ہوں گے thank you very much س Français سب سے زیادہ te کچھیں اور ہ